پرائیوٹ میڈیکل کالوجز میں داخلوں پر لیے گئے اسپود نوٹس کیس کی سامات پرائیوٹ میڈیکل کالوجز کو براہ راست داخلے دینے سے روک کیا کیا میڈیکل کالوجز میں داخلی مرکسی داخلہ پولیسی کے سہت ہوں گے پولیسی کے مطابق صوبائی حیث یونیورسٹیاں داخلہ ٹیسٹ لیں گے بیس رکنی وفاقی کابینہ نے حلق اٹھا لیا ایوان صدر میں تقریب صدر ممنون حسین نے عراقین سے حلق لیا جنوب پنجاب سے شاہم امود قریش خسرو وقتیار تاریخ وشیر سیمہ اور شریم ازاری شامل نو منتخب وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار آز شام حلق اٹھائیں گے قائم مقام گورنر پنجاب چوہدری پر ویزلالہ مومن منتخب وزیرالہ پنجاب سے حلق لیں گے دیرہ غازی خان کے علاقے تونسہ شریف میں سردار اسمان بزدار کے دیرے پر حامیو کا جشنڈول کی تھا پر جھومر پیش اسمان بزدار کے وزیرالہ بننے پر مقامی افراد خوشی سے نحال عمران خان کے وزیر آزم بننے پر میانوالی کے نواحی علاقہ کندیاں میں اجمن تاجران اور پی ٹائی کے رالی شرکہ کی جانب سے رقص عمران خان کے حق میں نارباسی ملتان بوٹ کے جانب سے نوے جماعت کے نتائج کا اعلان بہتر ہزار چھ سو نو امیدوار کام شاب ہوئے امتحان میں ایک لاکھ اکیس ہزار ایک سو پانچ امیدواروں نے حصہ لیا بھاوٹ پرور سے پچاس ہزار تین امیدواروں نے کام شابی حاصل کی جب پر دیرہ غازی خان میں بابن ہزار چار سو اکانوے طالب علم کام شاب ہوئے ایدے کرما پر جھولوں کے چلنے کا معاملہ ملتان کے بیشتر پاکس میں جھولے خراب اور زنگ علوت ہونے لگے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگے انٹیریکٹر انجنرنگ نسیم خالی چانجیوں کے مطابق زل انتظامی اور پی ایچ اے جھولوں کو پہلے ہی ان پیچ قرار دے چکی ہے ملتان کے زل انتظامیہ کے ایچ پر بھی جنگی سرگرمیات شروع ہونے کا فیصلہ ڈی سی مدسریاست ملے کے جانب سے جنگی اگاہی محیم چلانے کا حکوم محکمہ سہت ریسکیو اور لائف سٹاک سمیت محکمہ کی چھٹیوں منسوخ کر دی گئیں پہاورپور کی نئی سبزی منڈی گندگی کی اماج کا بن گئی منڈی میں جگہ جگہ گندہ پانی جمع ہونے سے دکانداروں کے ساتھ ساتھ خریداروں کو بھی مشکل شہریوں کا بدبو کے باعث خریداری کرنا محال عوام کی انتظامے سے منڈی کی صفائی کرانے کا مطالبہ محکمہ سہت بہاورپور کے سترہ سو ورکس بقایجات اور ایک ماہ کی تنخواہی نام ملنے پر کمیشن آفیس کے باہر سراف احتجاز مظاہرین کی انتظامے کے خلاف ناری بازی جل تنخواہیں اور بقایجات کی اداگی کا مطالبہ ڈیرہ غزی خان میں بھی تنخواہیں اداع نہ کرنے پر کارپوریشن کے ورک چارج اور کانٹریک ملازمین کی ہر تال چیف آفیسر کارپوریشن کے دفتر کے باہر احتجاز حاصل پور میں دو ماہ قبل اگواہ ہونے والے آٹھ سالہ بچے کی لاش گھٹر سے ملنے پر ورسہ کا احتجاز بہاورپور چوک تائر جلا کر بلوک کر دیا ویہاری چشنیاں اور اندرون شہر جانے والے ٹرافک مکمل بند گاریوں کے لائنے لیکن ظاہرین کی پولس کے خلاف شدید نارے بازی ملزیمان کی کرفتاری تک احتجاز جاری رکھنے کا اعلان بہاورپور میں پولس کے نوجوانوں کو حراست میں لینے پر اس کے لواہقین کا جی پیو آفیس کے باہر احتجاز احتجاز میں شامل خواتین کی پولس کے خلاف نارے بازی لواہقین کا پولس پر داؤل نامی شخص کے خلاف جھوٹا مقدمہ درش کرنے کا الزام مظاہرین کی وزیر آزم سے انصاف کی اپیر ایت قریب آتے ہی منافع خوروں نے کمر قسلی سبزیوں کے ساتھ مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ پیاس ٹماتر، لیمون، ہارا دھنیا، ہاری مل سمیت دیگر اشیاں کی رویٹس آسمان کو چھونے لگے ٹماتر کی قیمت ایک سو چالیس روپے فی کلو تک جاہ پہنچی اشیاں عوام کی پتخلیت سے بہا ایت میں ایک روز باقی خریداروں کا مویشی منڈیوں میں رسولت ابراہیمی کے ادایگی کے لئے شہریوں کی منڈیوں میں جوک در جوک آمد، بیپاریوں اور خریداروں کی قیمت پر تقرار بچے جانوروں کی خوب تگو دو کرنے میں مصروف خوبصورت اور عرب سہت مند جانور شہریوں کی توجہ کا مد جانوروں کی خریداری کے ساتھ ساتھ ان کے سارا کی دکانوں پر بھی رشم ملتان کی مختلف مقامات پر توکہ مشینیں قائم، مکنوں اور بیلوں کی مقربانی اور گوشت بنانے کے لئے شہریوں کا چھریوں کی دکانوں کا روک چھرییاں اور توکے تے کرنے والوں کی چاندی زلہ انتظامیہ بھاورپور کے جانب سے لاری ادھے پر مویشنی منڈی قائم خریداروں کی آمد جاری دی سی کام منڈی کا دورہ انتظامات اور سہولیت کا جائزہ لیا منڈی میں بیپاریوں اور خریداروں کی رہنمائی کے لئے ڈیسک اور شکایت سیل قائم لودھرہ میں زلہ انتظامیہ کے جانب سے بکر منڈی کے فریز سیل پوائنٹ قائم مہکمہ لائف سٹاپ نے کیمپ لگا دیا پانی اور سائی کا بھی مناسب انتظام موجود عوامی شکایات کے لئے شکایت سیل بھی قائم ایدو لازا کے تینوں روز قیدیوں کو ناشتے دو پہر اور شام کی خانے میں گوشت دیا جائے گا ڈیپٹی کے امسپریڈنٹ کو ملاقاتیوں کو چیکی یہ موقع پر موجود رہنے کی ہدایت آئی جیس جیل خاناجات کی جانب سے احکامات جاری ایم ڈی پنجاب ہیل فاؤنڈیشن محمد اچمل بھٹی کا میاوالی کا دورہ مختلف ہیمپیاسی کلینکس کے انتظامات اور عطبیات کا جائزہ لیا ایم ڈی پنجاب ہیل فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ ہمپیاسی کے فروغ کے لیے ڈاکٹرز کو بلا سیود کر اسے دیے جائیں گے سیول ہسپٹر ملتان میں کانگو وائرس سے بچہوں کے اگاہی ووک کا احتمام ڈیپٹی کے مشہم ادسریاست ملی کی خصوصے شرکت ذل انتظام میں پیرا میڈکل سٹاف لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹرز تمہیں شہریوں کے شرکت اید کا موقع ہو اور خواتین بناو سنگھار نہ کریں کیسے ممکن ہے خوبصورت ہی مضافق لیسن پر نازو کا بیوٹی پالش کرو بیوٹنز کے جانب سے مینیکر، پیجی کے اور پیشل، ہیر کٹنگ اور دیگر کی سروسز کے خصوصی پیکج متارے اور دیرہ غازی خان میں شجکاری مہم کے حوالے سے ڈیپٹی کے مشہم علی اکبر بھٹی نے غازی پاک چوک پر پودھا لگایا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناسک حیات پی ایچی اور مہک میں جنگلات کی ملازمین بھی تقریب میں شریک ڈی سی کے کہنا ہے کہ دیرہ غازی خان کو ساف ستھرا بنائیں گے موسیقی